ناظرین آج ہمارے درمیان گفتگو کے لیے موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور قومی اسمبلی کی نشست ن اے پچھتر سے آزاد حیثیت میں لڑنے والے امیدوار جناب دانیال عزیز صاحب اسلام علیکم دانیال صاحب کیسے ہیں علیکم السلام فرید صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ان لوگوں کی آواز بلند کرنے کا ویڈا اٹھایا ہے جو محرومیوں کا شکار ہے یہ آپ کو بلانا بلکل ضروری تھا بڑے چرچے آج کل ہیں آپ کے تو آپ دیکھئے ایک غریب آدمی کس طرح مہگائی کی وجہ سے پسرا ہے میں تو غریب آدمی کے لیے لڑ رہا ہوں اور اب میں آزاد لڑوں گا اور آپ دیکھئے گا انشاءاللہ تاریخ میں ابو القلام آزاد کے بعد دانیال عزیز آزاد کا نام ہوگا دانیال صاحب آپ تو ہمیں احسن اقبال صاحب سے لڑتے نظر آ رہے ہیں آپ نے ان سے سنگیں فسا لیے اور نتیجہ یہ نکلا آپ کو نون لی کا ٹکٹ ہی نہیں ملا میری ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے وہ خود لڑائی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے تو دیکھے میں سب کو پتا ہے میں نون لیگ سے ہی الیکشن لڑنا چاہتا تھا مگر انہوں نے زد لگا لی یہ اپنے بیٹے کو الیکشن لڑانا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے کہا ان کو تو پارٹی نے خود کہا ہے کہ آپ ایک ٹکڑ لیں اب اپنی ٹکڑ لیں بس انہوں نے کہا اگر میری بیٹے کو ٹکڑ نہیں ملے گی تو میں پارٹی چھوڑ دوں گا تو پھر مسئلہ کیا ہے پھڑا کدھر ہے پھڑا کچھ نہیں ہے مجھے ٹکڑ نہیں دی گئی میں اب آزاد لڑ رہا ہوں مگر دانیال صاحب اندر خانے بات تو یہ کہ آپ پی ٹی آئی کے ٹکڑ کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے تھے دیکھئے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ کسی بچے کے ساتھ لڑ رہے ہوں اور اس بچے کو آگے سے کوئی جواب نہ آئے تو وہ کر دیتا ہے اس بات کا کوئی ثبوت ہے ان کے پاس میرا پی ٹی آئی کی ٹکڑ کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کا الزام بلکل ایسے ہی ہے مگر آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر پریس کونفرنس کے اوپر آپ اور حیثن اقبال ایک دوسرے کے بلکل ہیڈ آنز ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں بھائی میں تو مہنگائی کے خلاف لڑ رہا ہوں اگر حیثن اقبال صاحب اب سمجھتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ لڑ رہا ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں میری لڑائی صرف مہنگائی کے ساتھ ہے اور وہ خاندانی سیاست اور موروسی سیاست کو وہ ہوا دے رہے ہیں اپنے بچے کے لیے ٹکڑ مانگ رہے ہیں وہ موروسی سیاست چاہتے ہیں دانیال صاحب آپ بھی تو موروسی سیاست کر رہے ہیں آپ اپنی بیوی کو الیکشن نہیں لڑوا رہے ہیں ملکل غلط بات ہے آپ ان لوگوں سے پوچھئے حالانکہ یہ سارے نلائق ہیں موروسی کسے کہتے ہیں کوئی پراست سے موروسی نکلا ہے آپ سمجھتے ہیں بھائی صاحب جی میں سمجھتا ہوں لیکن آپ نے نلائق کس کو کہا ہے آپ سب کو میں سمجھا مجھے اکیلے کو کہا ہے دیکھئے موروسی کہتے ہیں آگے اولاد کو سیاست میں لے کے آنا بیوی کو سیاست میں لانا موروسی نہیں ہے اس اسران لیے دانی آل صاحب کیا بات کر رہے ہیں خاندانی سیاست ہے نا یعنی خاندان میں آپس میں سب ایک دوسروں کو مل باٹھ کر سارے مزے لیتے ہیں یہ خاندان کسے کہتے ہیں آپ پھر بتائیے خاندان کسے کہتے ہیں یہ بچوں کو بچوں کو یہاں بی بی سو سوالی ہوتی ہے موروسی نہیں ہوتی نا عجیب باتیں کر رہے ہیں دانی آل صاحب منطقی کوئی نہیں ہے آپ کی باتوں میں ٹھیک ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں چٹا ہے تو چٹا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو نون لیگ کی ٹکٹ کیوں نہیں ملی یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہی تو میرا سوال ہے مجھے کیوں نہیں ٹکٹ دی گئی یا میرے پوچھنے تاک کاؤنٹر باند ہو چکا تھا یا میرے ہاتھ میں انہوں نے کوئی سینما کی ٹکٹ دیکھ لی اور انہوں نے سوچا کہ اس کو ٹکٹ مل گئی ہوئی ہے یا میں نے ٹکٹ لے کے آگے بھلیک کر دینی تھی کیوں نہیں دی انہوں نے مجھے ٹکٹ بھئی آپ نے نون لیگ پر مہنگائی کا الزام لگایا اور احسن اقبال کو مرض الزام ٹھہرا دیا اوہ